بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ حبیبہی سیدنا محمد وآلہ 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 وسلم صلات وآلہ 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 السلام وآلہ 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 ناظرین کرام آج کے محول اور اس پرفتن دور میں ظالم جابر عقمران کے سامنے قلم حق بلند کرنا یہ حسینی کردار ادا کرنے کے مترادف ہے اور جو لوگ جو ہستیاں یہ کام سر انجام دے رہی ہیں یقیناً وہ قوم کا ستون ہے اور انہی کی انکارناموں کی وجہ سے ایک قوم ملت اور ملک استقام پا سکتا ہے اور ان کی جڑے مضبوط ہو سکتی ہیں تو ناظرین اکرام آج کل آپ کو سوشل میڈیا پہ ایک خبر ویرل ہوتی دکھائی دے رہی ہوگی کہ جو ایک عالم ربانی مفتی با کردار کے خلاف پر آپ کو گنڈا کیا جا رہا ہے ماز ذاتی مخاسمت و عداوت کے بنیاد پر ان کے روشن کردار کو داغدار کیا جا رہا ہے میری مراد حضرت قبلہ مفتی محمد شاید رفیق مدنی صاحب زیدہ شرفو کی ذات ہے آپ دامت برکات ملک اتسیہ دوہزار آٹھ میں جامعہ جلالیہ رزویہ مزرل اسلام سے فارغ التاثیر ہوئے اور مخدوم امم سید حجویر حضرت سیدنا داتا گنجبخش علیہ حجویری رحمہ اللہ تعالیٰ کے مزار اکدس میں آپ کے دستار فضیرت کی گئی تو دوہزار آٹھ میں ہی آپ نے اپنے ابائی علاقہ کے اندر ناروال شریف کے اندر جامعہ غوثیہ رزویہ کے نام سے ادارہ قیم کیا جامعہ غوثیہ رزویہ للبنات اور جامعہ غوثیہ رزویہ للبنین دونوں ادارے آپ نے قیم کیے اور اب تک الحمدللہ تقریباً دو کیمپس جامعہ غوثیہ رزویہ للبنات کے ہو چکے ہیں اور تین سو سے زیادہ جو طالبات ہیں وہ عالمہ فاضلہ قرس مکمل کر چکی ہیں اور سو سے زیادہ جو طلبہ ہیں وہ حفظ مکمل کر چکے ہیں حضرت قبلہ مفتی محمد شاہد رفیق مدنی صاحب زیدہ شرفو کا کردار روزہ روشن کی طرح واضح اور آیاں ہیں اور ہر ایک شخص جو کسی شعور وہاں علاقے کرینے والا ہے اس کو پتہ ہے قبلہ مفتی صاحب کی جو خدمات دینیاں ہیں غلب اسلام کی خاطر مسئلہ حقہ کے دفاع اور تحفظ کی خاطر آپ کا کردار بالکل واضح اور روشن ہے اور ظہر ہے کہ جتنا جس کا بڑا کام ہو جتنی جس کی بڑی خدمات ہو اتنی زیادہ لوگ بھی اس کی مخالف ہوتے ہیں قبلہ مفتی صاحب دامت برقاتم القدسیہ کی ذات نے چاہے وہ ختم نبوت کا معاملہ ہو نموسی رسالت کا معاملہ ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپ دامت برقاتم القدسیہ نے ہر اٹھنے والی اسلام مخالف آواز کو دبایا اور اس کا ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے چاہے وہ پولیٹیکل پارٹی کے کرپٹ حکمران ہوں جو اس وقت موجودہ تھے آپ نے ان کا بھی مقابلہ کیا ان سے بھی ٹکر لیا ہے چاہے وہ جمراتی خیراتی غیر مرور جماعتی پیر ہو جس نے روافظ کو پرموٹ کرنے کے لیے اس طرح کی حرکات کی آپ نے اس کا بھی خوب جواب دیا اور اس کے بھی خبر لی جب یہ ساری قوتیں اکٹھی ہو گئی کہ جب بھی ہم کو اس طرح کا کام کرتے ہیں تو یہ ناروال کے سرزمین پہ ہمیں چیلنج دیتا ہے ہمارا مقابلہ کرتا ہے تو کسی ذریعہ اس کو محتنازہ بنایا جائے اس کے کردار کو داغدار کیا جائے اب ایک طرف حکومت ہے اور دوسری طرف وہ شر پسند اناثر ہیں جن کو اپنی ذاتی مخاصمت و عداوت ہے حکومت یہ چاہتی ہے کہ ان کا ادارہ بند کر دیا جائے کیونکہ آپ دامت برکاتم العالیہ کا جو ادارہ ہے وہ اس گردوارے کے بالکل قریب ہے تو وہ حکومت یہ چاہتی ہے کہ اس کو بند کروا دیا جائے اور وہ اپنی مرضی سے جو مرضی کرتے رہے ہیں اسلام مخالف وہ سرگرمیاں کرتے رہے ہیں ان کو کوئی روکنے ٹوکنے والا نہ ہو اب تو مفتی صاحب ان کی خبر لیتے ہیں اور جب بھی کوئی اس طرح کا کام ہوتا ہے اسلام مخالف تو آپ اس کو روکتے ہیں حکومت اس ادارے کو بند کروانے کے درپہ ہے اور دوسرے جو جمراتی خیراتی پیر جیسے ہیں وہ اپنی ذاتی مخاصمت و عداوت میں اور پولیٹیکل پارٹی کے جو کرپ لوگ ہیں وہ اپنی ذاتی مخاصمت و عداوت میں لگے ہوئے ہیں جب قبلہ مفتی صاحب کو پچھلی دن وہ گرفتار کروایا گیا اس غیر منور جماعتی نے کروایا ایف ایارون پر کٹوائی آپ جب بائزت رہا ہو کر واپس تشریف لائے تو جامعہ میں پیچھے جو موجود کاری تھا کاری عمران باروی اس نے جامعہ کے پنکھے کرسیاں اور گندم چرائی اور ایک گھر میں جا کر رکھ دی وہ گھر کے جس گھر کا بچہ ہے جس نے یہ دعویٰ کیا کہ میرے ساتھ یہ کام کیا گیا مفتی صاحب نے اس کاری سے پوچھا اس نے بولا مجھے پتہ نہیں ہے آپ نے اس کی خلاف اپلیکیشن تھانے میں دی گرفتار کیا گیا اس نے مانا کہ میں نے یہ چوری کی ہے اب مفتی صاحب نے آلہ ذرفی کا مظاہرہ کرتے اس کو وہاں سے ہی بری کروا دیا اس کو رہا کروا دیا میری بزتی کروای ہے میری تظلیل کروای ہے تو میں اس کا بدلہ لینا چاہتا ہوں راستہ ایک ہی ہے کہ آپ اپنے اس بچے کو تیار کریں اور وہ یہ کہے کہ میرے ساتھ مفتی صاحب نے اس طرح کا کام کیا ہے اب یہاں پہ بات بڑی قابل غور ہے کہ ایف ای آر کے اندر جو ڈیٹ اور دن لکھا گیا ہے وہ سولہ نو دو آزار بیس ہے یعنی بدھ کا دن بنتا ہے اب جس دن کے بارے میں کہا جا رہا ہے اس دن کو مفتی صاحب گھر پر موجود ہی نہیں تھے اپنے دوستوں کے ہاں کسی کام کے غرص سے آپ تشریف لے گئے ہوئے تھے اور آج بھی وہ لوگ جو کہ الحمدللہ مسلمان ہیں آکل ہیں بالغ ہیں وہ گواہی دینے کے لیے تیار ہیں کہ ہم اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ اس دن مفتی صاحب گھر پر ہی موجود نہیں تھے اور پھر یہ بھی لکھا گیا کہ تین چار دنوں سے ہمارا بچہ گھر نہیں آیا تو کیا انہوں نے جامعہ میں آکے پتا کیا کہ تین چار دن ہوگئے ہمارا بچہ نہیں آ رہا جبکہ وہ بچہ تو اس کاری عمران باروی کے پاس پڑھتا ہے ایفز کلاس میں پڑھتا ہے اور وہ ایفز کلاس کا مدرس ہے انہوں نے پوچھ رہا ہے تو اس کاری سے پوچھے جس کے پاس بچہ پڑھتا ہے کہ بھلا مفتی صاحب تو محتمیم ہے وہ تو ایفز کی کلاس کو پڑھاتے ہی نہیں ہیں وہ تو درس نظامی کی کلاس پڑھاتے ہیں اور یہ بھی دعویٰ کیا گیا کہ یہ والا معاملہ جو پیش آیا ہے یہ جامعہ غوثیہ رزویہ لِل بنات یعنی جو بچیوں کا مدرس ہے اس کے اندر یہ واقعہ رونما ہوا اب ایک عام فام اقل مند انسان سوچے کہ بچیوں کے مدرسے میں جو کہ وہاں ایک انتہائی پردے کا لحاظ رکھا گیا ہے اور وہاں سیکورٹی کے انتظامات ہیں وہاں تو کوئی بچہ جائے نہیں سکتا تو یہ کیسے وہاں چلا گیا اور پھر اس کو کہاں کس طرح تین چار دن وہاں رکھا گیا یہ ساری چیزیں پیش نظر رکھیں چاہیے اور وہ جو الزام لگانے والے ہیں بوتان لگانے والے ہیں اور پھر ان کے جو ساتھ دینے والے ہیں اور ان کا علاقار بننے والے ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے اور اللہ کی ذات سے ڈرنا چاہیے رب ذل جلال کی ذات تو فرماتی ہے کہ اے ایمان والو جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر کے آئے تو تم اس کی اچھی طرح تحقیق کر لو کہیں ان جانے میں تم کسی قوم کو تکلیف نہ دے بیٹھو اور پھر آپ نے اس کیے پہ تم شرمندہ نہ ہو تو کیا تم نے اس کی تحقیق کی ابھی تو قبل مفتی صاحب تھانے میں ہے اور تحقیق کی جا رہی ہے اس سے پہلے تم نے اس طرح کے پرپوگنڈے شروع کر دیئے ہیں اور بڑے بڑے پیج اس خبر کو ویرل کر رہے ہیں ان کو خدا کا خوف کرنا چاہیے اللہ کی ذات سے ڈرنا چاہیے کہ ایک شخص پر تم تعمت لگا رہے ہو ایک عالم ربانی ایک مفتیق با کردار پر تم تعمت لگا رہے ہو ارے ایک عام انسان مسلمان پر تعمت لگانا یہ حرام ایک قطی ہے گرائیں کبیرہ ہے جس شخص نے یہ دعویٰ کیا تعمت لگائی ہے اس پر یہ لازم ہے کہ وہ چار گواہ پیش کرے جو کہ عائنی شہیدوں چشمدید گواہ اس نے پیش کرنے ہیں اور اس محاملے کو اس مسئلے کو اس نے ثابت کرنا ہے اگر نہیں کر سکتا اس پر حد قضف لگی گی اس سے کوڑے اس کو لگائے جائیں گے اس لئے ناظرین اکرام میں آخر میں تمام غیور علماء علیہ سنت سے عوام علیہ سنت سے جو کہ مسئلہ کے حق کا درد ارخنے والے ہیں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ اس محاملہ میں قبلہ مفتی محمد شاہد رفیق مدنی صاحب زیدہ شرفو کا آپ ساتھ دے اپنے علاقہ کی سطح پہ ان کا دست و بازو بنے اور ان شر پسند اناثر اور پرپو گنڈا کرنے والے لوگوں کے خلاف کاروائی کریں تاریخ لبے گیا ہم بھی قانونی کروائی کا حق محفوظ رکھتے ہیں ہم بھی قانون کا دروازہ کھٹ کھٹائیں گے اور ان پرپو گنڈا کرنے والوں کے خلاف ہم بھی کروائی کریں گے اور پھر جس جس نے ان کا ساتھ دیا ہوگا ہم ان کے خلاف بھی کروائی کریں گے اللہ تبارک و تعالی جلال جلالہو کی برگی اکتس میں دعائے کہ اللہ تعالی ہمارے علماء حق کا آل سنت و جماعت کا سایہ آل سنت پہ تعدیر قیم و دیم فرمائے اللہ ہمارے علماء کے حفاظت فرمائے اور ان شر پسند اناصر سے اللہ ہمارے علماء کو ان کی کردار کو محفوظ و معمول رکھے وما توفیقی اللہ باللہ